السلام علیکم ڈیئر کنڈیٹس پریزن کانسٹیبل پانچ سو پچیس جتنے بھی کنڈیٹس نے اپلائی کیا ہے آپ لوگ کے رننگ کا شیڈیول جو ہے وہ آ چکا ہے اس رننگ کے شیڈیول میں کون کون سی رینجز کی رننگ شامل ہیں اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کی رننگ کب تک سٹارٹ ہو رہی ہیں کون سی تاریخ سے شروع ہوں گی آپ کو میسیج پی ٹی ایس کی طرف سے کب آیا گا آپ لوگوں کی سلپ پی ٹی ایس کی ویب سائٹ پر کب اپلوڈ ہوگی اور جو ہے اس میں آپ لوگوں کو کیا کیا چیزیں ساتھ لے کر جانی ہوں گی تو یہ تمام چیزیں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں ویڈیو کو آپ لوگوں نے ان تک کمپلیٹ ووچ کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں ویڈیو کو لائک کرتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہاں پر اس کی ڈیٹ پڑھ کے دکھا دیتا ہوں یہ جو نوٹیفیکیشن نکلا ہے پاکستان ٹیسٹنگ سرویس کی جانب سے یہاں پر آپ اوپر ڈیٹ دیکھ سکتے ہیں تین تاریخ کے یہ نوٹیفیکیشن ہے آج تیرہ تاریخ ہے ٹھیک ہے دس دن پہلے یہ نوٹیفیکیشن بنا ہے اور کل جو ہے یہ نوٹیفیکیشن گروپوں میں چلا ہے آپ نے بھی دیکھ لیا ہوگا اب اس نوٹیفیکیشن میں کیا ایمپورٹنٹ باتیں لکھی ہوئی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے ہم اس کا سبجیک پڑھ لیتے ہیں کنڈکشن آف فیزیکل ٹیسٹ آف سن پریزن آن کریکشن سرویس ڈیپارٹمنٹ گورنمنٹ آف سن پاکستان ٹیسٹنگ سرویس پی ٹی ایس فروم ڈیٹڈ انیس تاریخ سے لے کے تیس تاریخ تک اب یہاں پر ڈیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں انیس سے لے کے تیس تک جو ہے آپ لوگوں کے رننگ کے ٹیسٹ ہوں گے اب یہ انیس سے لے کے تیس تک کون کون سی رننگ کے ٹیسٹ ہوں گے صرف اوارل سن کے ہوں گے یا صرف ایک رنج کے ہوں گے دیکھیں بھائی یہ جو نوٹیفیکیشن نکلا ہے یہ صرف حیدر آباد والوں کے لیے ہے حیدر آباد والوں کی رننگ جو ہے سٹارٹ ہونے جا رہی ہے اس کے علاوہ باقی جتنی بھی رنجز ہیں جو کہ کراچی رنج ہے اور بھی رنجز شامل ہیں ان کا بھی تک کوئی نوٹیفیکیشن یا کوئی شیڈیول آناوس نہیں ہوا لیکن ابھی دیکھیں جب حیدر آباد کا نکل چکا ہے اگلے دو تین دنوں میں جو ہے باقی رنجز کا بھی نکلتا رہے گا اس میں آوارل سن سے اپلائے ہوا ہے تو جو ہے ہر رنج کا علیدہ علیدہ سے سٹارٹ ہوگا آپ لوگوں نے ٹنشن نہیں لینی آپ لوگوں نے اپنی رننگ سٹارٹ کر دینی ہے کیونکہ ابھی جو ہے آپ لوگوں کے ٹیسٹ سٹارٹ ہو چکے ہیں ٹیسٹ کمپلیٹ ہوں گے اس کے بعد آپ لوگوں کے ریٹن ٹیسٹ ہوں گے تو ابھی سے جو ہے آپ لوگوں نے اپنے تمام ٹیسٹ کی جو ہے تیاری سٹارٹ کر دینی ہے اس کے علاوہ جو ہے آپ لوگوں کی رون نمبر سلپ پی ٹی ایس کی ویب سائٹ پر ایک دو دن پہلے جو ہے اپلوڈ ہو جائے گی تو آپ لوگوں کی سلپ جیسے ہی اپلوڈ ہوگی آپ لوگوں کو میں اسی چینل پر اپ ڈیٹ دے دوں گا سلپ اپلوڈ ہونے سے پہلے پہلے جو ہے پی ٹی ایس آپ لوگوں کو میسیج بھی کرے گا جو نمبر آپ لوگوں نے فارم میں دیا تھے سو اپنے نمبر آن رکھئے گا آپ لوگوں کو نمبر کے طرح بھی اپ ڈیٹ مل جائے گی اور میرے چینل کے طرح بھی اپ ڈیٹ مل جائے گی اب یہاں پر اینڈ میں آپ کو بتاتا شروع آپ نے کون کونسے ڈاکیومنٹ ساتھ لے کے جانے ہیں دیکھیں بھائی جس دن آپ کا رننگ ٹیسٹ ہوگا اس دن آپ لوگوں نے کوئی فائل کچھ بھی ساتھ بیگ بغیرہ کچھ بھی نہیں لے کے جانا ہے ورنہ وہاں پر آپ خود پریشان ہوں گے رننگ کرتے ہو آپ لوگوں نے اپنی ایک رول نمبر سلپ لے کے جانی ہے رول نمبر سلپ کے ساتھ آپ لوگوں نے اپنا اوریجنل سی این ای سی کارڈ لے کے جانا ہے یہ دو چیزیں آپ کے پر لازمی ہونے چاہیے اس کے علاوہ آپ پانی کی بوٹل لے کے جا سکتے ہیں اور اپنا فیس مارکس وغیرہ بھی ساتھ رکھ لیجئے گا باقی کوئی ایکسٹرہ ڈکومنٹ اپنے ساتھ مت لے کے جانا ورنہ آپ لوگوں سے رننگ نہیں ہوگی اور آپ رننگ میں فیل ہو جائیں گے تو یہ تھی آج کی اپ ڈیٹ اپنے رننگ کی تیاری کریں انشاءاللہ جتنے بھی کینٹی ڈیٹ ہے جو کہ رننگ کے لیے جائیں گے تمام کے تمام پاس ہو کر آئیں گے اور اپنے ریٹن ٹیس کی تیاری کریں گے ملتے ہیں آپ لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو میں